اسلام علیکم جس اس بید اللہ فرم پاکستان نیوز اور آج جب اسی نشانہ ایدر کا جو ایک ہم نے سنسلہ شروع کیا تھا سیریز آف نشانہ ایدر کے نام سے اسی سنسلے میں آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں دوستو دنیا کی ہر قوم ملک و قوم کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے ان اعزازات سے نواستی اور ان امات سے سرفراز کرتی ہے چنانچہ ہمارے ملک میں بھی ان مجاہدین کے لیے جو میدان چنگ میں مسالش جات کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت سے اعزازات اور تغمیم قرر کیے گئے ہیں سب سے بڑا اعزاز نشانہ ایدر ہے جو اب تک ان دس فوجی مجاہدین کو دیا گیا ہے جنہوں نے غیر معمولی جرت اور مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا لانس نائک محمد محفوظ شہید دلیری اور مردانگی کی آٹھویں مسال لانس نائک محمد محفوظ نے پیش کی یہ ایک سپائی کی حسیت سے دوسرے مجاہد تھے جنہوں نے لاؤر کے واگہ اناری ماز پر دادش جات دیتے ہوئے شہادت کا درچہ حاصل کر کے نشانہ ایدر کا اعزاز پایا ہمارے مجاہدین نے دشمن کی ایک چوکی پر جو نہر کے پل پر تھی ابتدائی میں قبضہ کر لیا تھا دشمن اس چوکی کو واپس لینے کے لیے دو رجمنٹ فوج لے آیا ہماری کمپنی دشمن کے توپ خانے کی زد میں تھی اور وہ خودکار اصلے سے آگ برسا رہا تھا دشمن کی اس کھٹ گڑی میں لانس نائک مشین گن سے گولیاں برسانے لگے دشمن کے ایک گولے نے ان کی مشین گن بکار ہو گئی لیکن انہوں نے کمال دیلیری سے مشین گن کے ایک اور مرچے پر چھلانگ گئی جس کا توپچی شہید ہو چکا تھا نئے مشین گن سمال کر وہ دشمن کے بنکر کی جانب بڑے کیونکہ وہاں سے دشمن اندہ دون فائرنگ کر رہا تھا توپ کے ایک گولے سے مند محفوظ کی ٹانگ زخمی ہو گئی لیکن وہ سینے کے بل سرکتے ہوئے آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ دشمن کے بنکر میں کود گئی دشمن نے گولیوں کی بنچھار شروع کر دی اور ایک گولی محفوظ کے سینے میں لگی لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے دشمن کے ایک بندوقچی کی گردن اپنے ہاتھوں میں کنجے میں لے لیا اتنے میں ایک سپائی نے ان پر فائر کیا اور دوسرے نے اپنے سنگید ان کے جسم میں گاؤں پتی اور یوں اس شان سے لانس نائک محفوظ نے جامعہ شہادت نوش کیا کہ شہادت کے بعد بھی دشمن کی گردن ان کے ہاتھ میں تھی ان کی بادری کا اطراف بعد میں دشمن نے خود بھی کیا